السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم کنٹرول سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے ہومیوسٹیس کو مینٹین رکھنے کے لیے کنٹرول سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے ہومیوسٹیس کے جترے بھی میکنیزمز ہوتے ہیں ان میکنیزمز کو باڈی کے اندر اپلائی کرنے کے لیے اور ان کو مینٹین رکھنے کے لیے کنٹرول سسٹم باڈی کے اندر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اب کنٹرول سسٹم کو اگر ہم لیں تو دو طرح کی کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں فیسیکل کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اور بائلوجیکل کنٹرول سسٹم ہوتا ہے یعنی بوڈی کے باہر کوئی بھی جو فیسیکل انوائرمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کنٹرول سسٹم ہوگا وہ فیسیکل کنٹرول سسٹم کہلائے گا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ریفریجریٹر کے اندر ہے یا پھر آئیرن یعنی سسٹری کے اندر جو کنٹرول سسٹم ہے کوئی بھی اس طرح کا میکنیزم جس کے اندر ٹیمپریٹر کو کنٹرول کیا جائے یا کوئی بھی اور تو ایسا سسٹم فیسیکل کنٹرول سسٹم کہلائے گا جبکہ وہ سسٹم جو لیونگ آرگنیزم کی بوڈی کے اندر یا لیونگ آرگنیزم کے سل کے اندر جو کنٹرول کر رہا ہوگا میکنیزم کو ایسے سسٹم کو بالاجیکل کنٹرول سسٹم کریں گے اب ان دونوں سسٹم کو ہم اکٹھے کیوں چھوے وہ لے رہے ہیں کیونکہ یا اکٹھے ڈیسسٹیوں کر رہے ہیں کیونکہ دونوں جو کنٹرول سسٹم ہیں یعنی فیسیکل کنٹرول سسٹم اور بالاجیکل کنٹرول سسٹم دونوں کا ورکنگ پرنسپل ایک ہی ہے دونوں ایک ہی حصول کے تحت کام کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں جو کنٹرول سسٹم ہیں یہ کس طرح سے ایک جیسے ہیں فیسیکل کنٹرول سسٹم اور بالاجیکل کنٹرول سسٹم کے اندر ہم ڈیپننٹس دیکھنے چاہ رہے ہیں فیسیکل کنٹرول سسٹم کے اندر بیسیلی تین کمپوننٹس ہوتے ہیں بلدرتی سنسر جو سنس کرتا ہے چینج کو اور جو بھی چینج سنس کی جاتی ہے اس کو سگنل کو سنٹ کیا جائے گا کنٹرول سنٹر کی طرف اور کنٹرول سنٹر جو بھی سگنل ریسیف کرتا ہے سنسر کو اس سے دیکھتے ہوئے یہ آگے جڑا ہوگا ایک سوچ سے جسے آن اور آف سوچ کا حد آتا ہے اب اسی ٹرمپل ہم فریج لے سکتے ہیں یا آئرن اسٹری لے سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب بھی اسٹری کو آپ نے جب ایک سٹ پوائنٹ پر ٹمپریچر پر سٹ کیا ہے جیسے چھے نمبر اکثر لگے ہوتے ہیں اسٹری کے اوپر تو اگر آپ نے اس کو چار نمبر کے اوپر اسٹری کو ایڈجسٹ کیا ہوئے جیسے ہی چار نمبر کا جتنا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ٹمپریچر پہنچتا ہے تو اس ٹمپریچر کو ایک سنسر جللی تھرمومیٹر ہوتا ہے یہ سنسر اسٹ پوائنٹ کو فوری طور پر سگنل کی صورت میں سینڈ کرے گا کنٹرول سنٹر کو اور کنٹرول سنٹر جو کہ جڑا ہوا ہے آن آف سوچ سے یہ سگنل کے اکورڈنگ سوچ کو آن یا آف کر سکتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسٹری ہوتی ہے گرم ہونے کے بعد خود با خود بند ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے خود با خود بند ہوتی ہے کہ جیسے ہی سٹ ٹمپریچر جو آتا ہے سٹ ٹمپریچر آنے کے بعد وہ کنٹرول سنٹر اس کو آف سوچ کو کہہ لی چیئے کہ آف سوچ ہوگا اس سٹری ساتھ ورکنگ جوہنا مشروع کر دے گا اور یہ اسٹری جو آف ہو جائے گی سیم اسی طرح جو ہے فریج کے اندر بھی ٹمپریچر جو سٹ ٹمپریچر ہے جتنا بھی جتنے ڈگری سی 4 ڈگری سی یا اسے نیچے جتنا ٹمپریچر جو ہے وہ سٹ کیا ہو ہے وہ ٹمپریچر جیسے ہی اٹین ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آن این آف جو سوچ ہوگا یہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گا اب ہم دیکھیں گے کہ بالاجیکل کنٹرول ستم جو ہے یہ کچھ طرح سے ورکنگ جائے وہ کرے گا سیم فیزیکل کنٹرول ستم کی طرح اس میں بھی تین ہی کمپوننٹ ہوتے ہیں جو بلترتیب ریسپٹر یا سنسر کی طرح کا کام کرتے ہیں یہ چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اسو سگنل کرتے ہیں کنٹرول سنٹر کی طرف جنلی ہیومن بین کے اندر اگر بات کریں تو یہ کنٹرول سنٹر برین ہوتا ہے اور جو بھی چینج jeszcze لکھٹ کیا جا رہا ہے یا جو بھی چینج جو ہے وہ سنس کیا گیا ہے سیگنل کیا جائے گا کنٹرول سنٹر اور کنٹرول سنٹر له نے جو بھی سیگنل جو ہے وہ ریسئیو کیا ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ شو کیا جائے گا افیکٹر کے تھو پر تو یہ تین ہی کمپوننٹ باعڑیکل کنٹرول ستم کے ہیں اور تین ہی باعڑیکل کنٹرول اس wondering کی ہیں اب فیزیکل کنٹرول ستم کی ایکزامپل تو ہم نے آئرن اور رفریجنیٹر لیا ہے جبکہ بائلاجیکل کنٹرول ستم کی ایکزامپل ہم لیں گے تھرمو ریگلیشن کو اب تھرمو ریگلیشن کی اس طرح سے ورکنگ کرتی ہے کہ ہمارا بوڑی ٹمپریچر اگر اجسٹیڈ ہے بیٹوین تھرٹی سکس تو تھرٹی ایٹ تو جیسے ہی تھرٹی ایٹ ڈگری سی سے ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو فوری طور پر سنسٹ جو ہے ہی کنٹرول سنٹر کو سیگنل جو ہے وہ بھیجے گا اور سیگنل نے کیا کرنا ہے ایفیکٹر کو جللی یہ مسئل یا گلینڈ ہوتے ہیں تو ایفیکٹر کے ذریعے سے جو ایفیکٹ ہوگا اس کو شو کر کے جو چینج آ رہا ہے اس چینج کو ایک نارو لیمیٹ پہ جو ہے وہ کرنے کے لیے ورکنگ جو کی جاتے ہیں تھرمو ریگلیشن میں اسی بہترین ایکزامپل ہے کہ بوڑی ٹمپریچر کو 38 ڈگریسی سے بڑھنے نہیں دیا جاتا اور 36 ڈگریسی سے نیچے نہیں جانے دیا جاتا ہے اب سر جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ جو بھی چینج ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس چینج کے انورس کہلی جیے ورکنگ کرتا ہے ہم دکھیں گے فیڈبیک میکنیسوم چاہتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی بھی جو بالاجبل کنٹرول ستم ہوتا ہے وہ فیڈبیک میکنیسم کے تحت ورکنگ جائب کرتا ہے فیڈبیک ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیٹیکشن آف چینج ان سیگنیلنگ ٹو ڈی کنٹرول ستم فور ایفیکٹرز رسپونس اس کلڈ فیڈبیک میکنیسم کیا نئیی فیڈبیک کے اندر کوئی بھی چینج ہوگا اس کو پہلے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور ڈیٹیکٹ کننے کے بعد یہ سیگنل بھیجا جائے گا کنٹرول ستم کو تاکہ کنٹرول ستم ایفیکٹرز کی جویے سے رسپونس شو کرے تو جیسا کہ ہم اگزامپل لیا ہے باہلاجیکل کنٹرول سسٹم کے اندر تھرمو ریگلیشن کی تو تھرمو ریگلیشن کے اندر تھرمو ریسپٹر یعنی سکن کے اندر جو سنسر ہوں گے انہوں نے تیمپریچر کی چینج کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو بھیج دینا ہے کنٹرول سنٹر کو یعنی برین کو اور برین اسے اکورڈنگ جو بھی چینج ڈیٹیکٹ کیا گیا یعنی تیمپریچر باڈی کا کم ہو رہے یا باڈی کا تیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو رہے جو بھی چینج ڈیٹیکٹ ہوگا اس چینج اکورڈنگ ریپانس شو کیا جائے گا اس ریپانس شو کرنے کو اکورڈنگ تو ڈیٹیکشن آف چینج اینڈ سگنل یہ میکنیزم فیڈبیک میکنیزم کہلاتا ہے لیونگ آرگنیزم کے اندر آمیشہ فیڈبیک میکنیزم کے سریعے سے کنٹرول سسٹم جو ہے ورکنگ کرتے ہیں فیڈبیک دو ترہ کا وہ کافتے ہیں پ horrible feedback میکنیزم ہوتا ہے اور negative feedback میکنیزم ہوتا ہے most of the time body کے اندر negative feedback mechanism ورکنگ کرتے ہیں اور بہت کم conditions اندر positive feedback میکنیزم جو ہے ورکنگ کرے گا positive feedback mechanism کام اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر response جو ہے وہ ورکنگ تو سگنل ہو یعنی جو چینج ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اسی طرح کا اس میں ریسپونس بھی شو کیا جا رہا ہے تو اس کو پوزیف فیڈبیک میکنیزم کہیں گے جیسے کہ بلڈ کلوٹنگ ایکسامپل لے سکتے ہیں آپ اور لیبر پین کو ہمیشہ باڈی کے اندر جو چینج ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے وہ ریسپونس اکثر اس کے اولٹ ہی ہوتا ہے دیکھیں ہی دو ایسے میکنیزم ہیں جن میں جو چینج ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے ریسپونس میں اسی پروسس کو بڑھایا جاتا ہے جنرلی بلڈ کلوٹنگ کو روکا جاتا ہے لیکن جب بلڈ کلوٹنگ ہو جائے اسی زخم بغیرہ کی صورت میں تو پھر بلڈ کلوٹنگ میکنیزم کو بڑھایا جاتا ہے اس طرح پین کو روکنے کے لیے باڈی کے اندر ورکنگ ہوتی ہے لیکن لیبر پین کو ہمیشہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد بڑھایا جاتا ہے یہ پوزیف فیڈبیک میکنیزم ہے اب ہم دیکھیں گے نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم کو تو اگر ریسپونس انورس ہے چینج کے یعنی جو چینج ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے ایفیکٹ اس کے یا ریسپونس اس کے اُلٹ ہوگا تو اس کو نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم کہیں گے اس ایک سنپل تھرمو ریگولیشن ہے یعنی اگر باڈی کے اندر چمپریچر زیادہ ہو جائے تو کنٹرول سسٹم ہمارا کیا کرے گا کولنگ میکنیزم کو ایکٹیویٹ کر کے باڈی کے چمپریچر کو کم کرتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک سر جب ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہمیں پسینہ آتا ہے اور جب بھی پسینہ آتا ہے تو ایفیکٹیو کولنگ اسی وجہ سے کاس ہوتی ہے اور باڈی ٹمپریچر جو ہے کو کم ہو جاتا ہے پسینے کے بعد اسی طرح جب بھی ہمیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو ہم کامنا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی سردی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کم ٹمپریچر کو بڑھایا جاتا ہے کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے شیورین کے ذریعے سے ہمارا باڈی جو ہے وہ شیور کرتی ہے کامپتی ہے اس کامپنے کے عمل سے کیا ہوتا ہے ہمارے مجسلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور میٹیبلیزم جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں جسی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو تھرمو ریگلیشن نیگٹیو فیڈبیک میکانیزم کی بہترین ایکزمپل ہے یہ ہم ایک ایکزمپل اس میں لیں گے انوائرمنٹ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے باڈی کے باہر کا انوائرمنٹ اور یہ آپ کنسیڈر کر لیجئے کہ یہ باڈی کے اندر کا انوائرمنٹ ہے تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو فلکچویشنز آتی ہیں جو چینجز آتی ہیں وہ وائٹ رینج ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں جیسے کہ تیمپریچر جو ہے سردیوں کے اندر آپ کو پتہ بہت کم ہوتا ہے گرمیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ فلکچویشن جو ہے وائٹ رینج کی ہوتی ہے اب اگر باڈی کے اندر کا انوائرمنٹ لیں تو اس کو انٹرنل انوائرمنٹ کہتے ہیں اس کو آپ دو اس کو میڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک کو انٹرائز سللر انوائرمنٹ کہیں گے یعنی سل کے اندر کا انوائرمنٹ اور یہ کو کہیں گے ایکسٹرائز سللر انوائرمنٹ یعنی سل کے باڈی کے اندر کا باڈی سے اندر یہ باڈی آپ جو ہے باڈی کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن سل کے باہر ہے اس کو بولیں گے ایکسٹرائز سللر انوائرمنٹ سل کے باہر کا انوائرمنٹ اور یہ انچار سللر انوائرمنٹ سل کے اندر کا انوائرمنٹ لیکن یہ دونوں ٹائپس ہیں کس کی انٹرنل انوائرمنٹ کی انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ نیرو رینج کی ہوتی ہیں یعنی اس میں جو فلکچویشن آئیں گی وہ بہت زیادہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرح وائیڈ رینج نہیں ہوں گی بلکہ یہ چک چک ہوں گی یہ تھوڑی ہوں گی کم ہوں گی اب ایک کنٹرول سسٹم تو وہ ہے جو اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ پہ ہونے والی فلکچویشن سے ایفیکٹ سے باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو نیرو رینج پہ لے کر آتا ہے فلکچویشن کو ایک کنٹرول سسٹم جائے ہی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے کہاں پہ سیل کے اندر ہے یہ سیل کا کنٹرول سسٹم ہے اور یہ بوڈی کا کنٹرول سسٹم ہے سیل کا جو کنٹرول سسٹم ہوگا یہ جو فلکچویشن ہوں گی ان کو ایکسٹریملی نیرو فلکچویشن پہ جائے و لے آتا ہے اور باڈی نیرو فلکچویشن پر ریولی آتا ہے اور باڈی کا جو کنٹرول ستم ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل فلکچویشن جو کہ وائیڈ رینج تھی ان کو نیرو رینج پر ریولی آتا ہے یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول ستم ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جو ایکسٹرہ سلن انوائرمنٹ کے اندر جو نیرو رینج کی چیزی کاری ہیں اس سے انٹرائی سلن انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے سل کا کنٹرولز تم بھی ہوتا ہے جو ایکسٹریملی نیرو فلکچویشن جو ہے ان پر فلکچویشن کو جب وہ چینج کر دے گا یعنی یہ سارا میکنیزم ہے جس کا باڈی کے اندر جو ہومیوں سٹیسیز ہے اس نے کیا کرنا ہے باڈی کے باہر ہونی والی جو ہائیڈ رینج فلکچویشن سے ان کو کم کر کے ان کا مینیم ایفیکٹ جو ہے باڈی کے اوپر ہو اس نے کیا کرنا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے